ہیلو فرنس آج ہم بنانے والے ہیں چینہ دال مسالہ تڑکا چینہ دال مسالہ تڑکا بنانے کے لیے میں نے ایک اب چینہ دال لیا تھا ان کو بیس میر بھی گو کر دھول کر کوکر میں دال دیتے ہیں دو میڈیم سائز کے ٹاماتل لیے ہیں ان کو بیس سے کٹ کر دال دیتے ہیں ایک میڈیم سائز کا کاندہ لیا ہے ان کو چار بھاپ کر کر دال دیتے ہیں ابھی میں نے چاہ سے پانچ ہری میر چلیے ہیں ان کو بیس سے کٹ کر دال دیتے ہیں چاہ سے پانچ رسل دو لانگ ایک بڑی الائچی اور ایک تیج پتہ ابھی ایک چھوڑا چمچ ہلدی پاورڈا دالیں گے اور نمک اپنے حساب سے دالیں گے تھوڑا سا ہنگ ابھی میں نے خوشبو کے لیے اس میں تھوڑا سا گھی ایٹ کیا ہے ابھی ہمیں ان میں کوئی مسائلے نہیں ایٹ کرنا ہے ایک گلاس پانی دال کر ہمیں ان کو سیٹی لگانا ہے 3 سے 4 سیٹی کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں دال اس طرح کے ہو جائیں گے ابھی ہمیں چیک کرنا ہے دال گل چکے ہیں کہ نہیں ڈال گل چکے ہیں ابھی ہم ان کو ہلکے ہاتھ سے گھوٹ کے چلائیں گے اور تھوڑا پانی ایٹ کر لیں گے کیونکہ چانہ دال تھنڈا ہونے کے بعد تھوڑا گاڑا ہو جاتا ہے ابھی ہم ان میں کسوری میتھی ڈالیں گے تھوڑا سا اور تھوڑا سا چلی فلیکس اور ان کو پکنے دیں گے ابھی ہمیں تڑکا لگانا ہے تیل جرم ہو چکا ہے ابھی ہم اس میں تھوڑا سا زیرہ ڈال دیتے ہیں چاپ کیے ویلسن سائز میں کٹے ہوئے آدھ رکھ ان کو لال کر لیتے ہیں آچھے سے ساتھ کو لال ملز ابھی یہ تڑکے کے لئے بلکل تیار ہے ابھی ہم ان کو پکے ہوئے ڈال میں ڈال دیتے ہیں اس طرح کا کچھ کلر آ جائے گا ابھی ہم انہیں دو منٹ تک پکانا ہے ڈال تیار ہو چکا ہے ابھی ہم ان کو چاول اور خوپری کی چٹنے کے ساتھ ساف کر لیتے ہیں اور انجوائے کرتے ہیں ہم انہیں کٹے کٹے ہو چکے ہمینے کٹے ہو چکے ہمینے کٹے ہو چکے